بلکل اس پہ آ جاتے ہیں جوڈیشل کمیشن تو پرائیم میریسٹر نے خود کیا دیا ہے کہ بننا چاہے تو بنائے ہم ضرور بنائے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے دیکھیں جو ساہیوال میں ہوا جو ساہیوال میں ہوا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جو گاڑی چلانے والا تھا دیشان وہ تھا نہیں تھا وہ ایک پوری ایک الگ کہانی ہے وہ آپ کو اس کی جی ای ٹی بھی آ گئی ہے رپورٹ وہ چل رہی ہے جوڈیشل کمیشن بننا چاہے ضرور بننا چاہیے کیونکہ ہمیں ورسے میں ایک ایسی پولیس ملی ہے جس نے دوہزار چودہ اور دوہزار سترہ کے بیٹھ میں صرف پنجاب میں تیرہ سو پچیس ایکسٹرہ جوڈیشل کلنگز کی ہیں جس میں آپ ایک باکسر ٹائب لوگ بھی تھے یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے سو دیفور بلکل بننا چاہیے پولیس ریفارم بڑے ضروری ہیں جب ہم نے کے پی کے میں کیا تو کیوں نہیں ایڈاپٹ کیا پنجاب نے ایک پچھلی حکومت نے انشاءاللہ اس حکومت کے اندر ہم وہ ایک ایڈاپٹ کر رہیں گے کے پی کے کا پولیس ایک تو دیفور پولیس کو پروفیشنل جب تک ہم نہیں بنائیں گے اس طرح کے بھیانک واقعات ہوتے رہیں گے اور یہ بہت ہی کوئی خطرناک اور بھیانک اور افسوسناک واقعہ ہے یہ میرے سے تو ٹی وی پہ ایک دفعہ میں نے دیکھا میرے سے تو دیکھا نہیں گیا میری تو آنکھوں میں تو نرم دل کا ڈرپوکس آدمی ہوں لیکن یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور ہنڈیڈ پرسنٹ اس کی پوری پوری انکوائیری انٹری ہے تھرو جیڈویشنل کمیشن اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے تو انیزاد زیادی صاحب یہ جو آسان کر دیا منہ آپ کو یہ جس طریقے سے یہ سارا ہوا ہے معاملہ اس میں کچھ سارے لوس انڈر سب سے بڑی بات یہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کس نے انیشئیٹ کیا تھا اس آپریشن کو کس کے آرڈرز پہ ہوا یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کس کے آرڈر پہ ہوا تھا بس یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نزامی صاحب یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے آپ کی بات سے میں صوفی جاتے اتفاق کرتا ہوں اسی لئے تو آپ اور میں اور انکلوڈنگ دے پرائم منسٹر سب کہہ رہے کہ جوڈیشل کمیشن ضرور بنائے اور سارا دودھ کا دودھ پانی بلاک این وائٹ میں آنا چاہیے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے میں جو آپ موڈل ٹاؤن کے واقعے سے آپ اپنی اس میں کہہ رہے تھے میں تھوڑا سا اگر آپ اگر آپ جاہے تھے گستاخی کروں آپ سے اختلاف کرنے کی میں اختلاف کرنے کی گستاخی کروں آپ سے موڈل ٹاؤن میں نا آرمی چیف نے گیرنٹی لی تھی ایک آون دن درنے کے بعد تو پھر جا کے اس کی تو ایف آئر کٹی ہے ہم نے تو اسی دن ایکشن لیا ہے the same day تو ہو سکتا ہے کہ اور شرونگ ایکشن لینا چاہیے تھا لیکن ہم نے تو اسی دن جا ایٹی بنا کے تین دن میں ریپورٹ مانگی تھی یہ تو جا ایٹی بن گئی اس کے بعد ایف آئر کٹنے کے بعد با کرنا چاہیے کہ وہ چھپاتے رہے یہ تو آج تک وہ نہیں دینے کو تیار تھے ہم دوبارہ جا ایٹی so therefore بڑا فرق ہے ہم we irrespective کہ اس میں کون involved ہیں منظامی صاحب 20 سال چلے یہ خان صاحب کی 23 سال ہو گئے میری شاید 19 سال ہیں 19-20 جو بھی یہ جدو جہد کر کے ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہماری گاڑی میں کوئی جنڈا لگ جائے گا اور کوئی ایگو ٹرپ ہے کوئی ہم بڑے خوش ہو گئے جی منسٹر بن کے ہم status quo سے لڑتے لڑتے ہاں پہنچے اب ہم status quo سے لڑیں گے ہم ابھی بھی status quo سے لڑیں گے جو جب تک اصل change اس ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی اور یہ سارے انسٹیٹوشنز میں آنی ہے بیروکریسی میں آنی ہے thought process میں آنی ہے civil, بیروکریسی, military, judicial ہر جگہ کے اوپر آپ کو اس ملک میں تبدیلی کی ضرورت ہے ہماری اب حکومت ہے ہمیں پانچے مہینے ہو گئے ہیں ہمیں بڑی چیزوں کا جو حکومت کے باہر رہ کے علم نہیں ہوتا حکومت کے اندر آکے سیکھنے بھی ملا ہے اس کی ہوا بھی ہے اور ہم اپنے اپنے وزارتوں میں سخت ترین ایکشن لے رہے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ وہ ہو رہی ہیں الحمدللہ